مکر راشی والو آپ کی راشی کے سوامی تو نیائے مورتی کرم فلداتا شنی مہاراج ہی ہیں آخر آپ کے لیے کیسا ریزلٹ دینے والے ہیں یہ کیا ہوگا ان 149 دنوں میں کیسے رہیں گے یہ سوات چار مہینے کیا ہوگا پندرہ نومبر دوہجار چوبیس تک کا گرہ راشی فل یہ ساری جانکاری آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا مکر راشی پہ شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے یہ چیز کو آپ جانتے ہیں اچھے سے سمجھتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اب شنی آل موسٹ آپ کی راشی سے نکل چکے ہیں مکر راشی شنی کی دو راشیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مکر دوسری ہوتی ہے کمب پر کمب راشی کے ساتھ ان کا زیادہ اس نہیں پریم ہے کیونکہ وہ ان کی مول ترکون راشی ہوتی ہے اور مکر سے کمپیلیٹیو لی ان کا کم پریم بھاو ہے پر آخر ہے تو اپنی راشی اب یہاں پر شنی گرہ وکر چال میں دنڈ کا ویدھان ان کے پاس ہے نیائے مورتی ہیں کرم فل داتا ہیں سلو ریزلٹ دیتے ہیں انسان کی پروگریس میں جب بادہ لے کر کے آتے ہیں تو ویکتی کو کہیں نہ کہیں بہت بری طریقے سے مار بھی پڑتی ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شنی اگر کنلی میں اگر ہو جائیں ان کی آپ کے اوپر وکر درسٹی آ جائیں ٹیڑی نظر سے آپ کو دیکھنے لگیں تو راجہ سے رنگ بھی بنانے میں سمیں نہیں لگاتے جوتی شک بہت گہرا بگیان ہے بہت گہہائی کے ساتھ میں اس کو سمجھنے کی آوش رکھتا ہے آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے یہی آپ کو بتانے کیلئے آیا ہوں اس لئے کرپا کر کے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اور آج ایسی ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو اب تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی یہ میرا بشواس ہے بہت گہرائی کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور عوستہوں کے حساب سے بتانے والا ہوں اب آخر کیا ایسا ہوگا ویڈیو کو سننے سے ہی پتا چلے گا ہمارا ایک فیس بک پیج ہے ایسٹرو ویڈک ٹونٹی فور بائی مانویندر بہت آپ اس کو بشی فالو کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ ترنت سارے انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان ویڈیوز کا لاغ اٹھا پائیں ایک پراپر طریقے سے ایسٹرولوجی آپ کے لئے گائیڈنس کا کام کرے گی آپ کو بہت اچھا لاغ یہاں پر جوتش کے مادیم سے مل سکتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں جو شنی کی عوستہ ہے میں نے ایک ویڈیو آلیڈی شوٹ کری تھی جس میں میں نے بتایا بھی تھا کہ شنی ابھی مرد عوستہ میں چل رہے ہیں گرہے اپنی عوستہوں کے انوصار فل دیتے ہیں منوشے بھی اپنی عوستہوں کے انوصار فل دیتا ہے جب وہ برد عوستہ میں جاتا ہے اس کے بعد وہ مرد عوستہ میں جاتا ہے اس کی ورکنگ کیپیسٹی کام ہو جاتی ہے پھر وہ مو بھنگونے لگتا ہے پھر وہ چھوڑتا ہے کہتا ہے کہ چلو آپ اپنے آپ کر لو جو کرنا ہے ایسے ہی جب وہ یو آوستہ میں ہوتا ہے تو اس سمیں فلالاگ ہوتا ہے پورا جوشالاگ ہوتا ہے کام کرنے کا تو یہاں پر شنی دیو 29 جون سے لے کر کے اور 15 نومبر تک وکر چال میں جو رہیں گے اس میں جس دن ان کا وکری چال میں پرویش ہوگا 29 جون کو شنی دیو لگ بگ سوہ 25 دگری سے تھوڑے سے کم ہوں گے یعنی کہ 25 دگری کے اباب ہوں گے اب ایسی استطی میں شنی آپ کے لیے کیسا ریزلٹ دیں گے یہ آجان کر یہ میں آپ کو دوں گا اور مرد عوستہ کے اندر یہ رہیں گے یعنی کہ 24 دگری سے کپار کرنے کے بعد 25 سے اور 30 دگری تک گرہ اپنی اگر اور نمبر آشی کے اندر بیٹھا ہے تو اس کی وہ مرد عوستہ کہلاتی ہے تو اب الٹے چلیں گے الٹے چلیں گے تو یعنی کہ اب مرد عوستہ سے ورد عوستہ کے اندر آئیں گے اور ورد عوستہ میں لگ باگے آگا ستمبر اکٹوبر تک رہیں گے یعنی کہ آپ کو اس عوستہ کا زیادہ ریزلٹ ملے گا تو یعنی کہ شنی میں تھوڑی اسی طاقت بھی آئے گی ریزلٹ دینے کی اور شنی گرہ کا جو پلیسمنٹ ہے وہ بڑا میٹر کرے گا اور شنی گرہ کا دیکھنا بڑا میٹر کرے گا کہ وہ دیکھ کہاں رہے ہیں تو جیسے شنی یہاں پر کم راشی میں بیٹھے ہیں آپ کو دکھائی بڑھ رہا ہوگا وکر چال میں ہیں اور خود آپ کی راشی کے لارڈ ہو کر کے سیکنڈ ہاؤز میں بیٹھے ہیں سیکنڈ ہاؤز پریوار کا ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤز دھن کا ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤز وانی کا ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤز آپ کے ویکتت کا ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤز آپ کی سٹڈیز کا بھی ہوتا ہے اب اس گھر میں شنی گھرے وکری ہوں گے آپ کو اگست ستمبر کے اندر اکٹوبر میں اور وشیش روپ سے نومبر کے پہلے پندرہ دن تو بہت اچھا جل دیں گے اور اگست ستمبر اکٹوبر میں آپ کے لیے جو ریزلٹ رہے گا وہ آردھک روپ سے کچھ راحت دینے والا رہے گا پر پاریوارک درشتی کون سے یہ آپ کو بلکل بھی راحت دیتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے بلکل نظر نہیں آ رہے یعنی پاریوارک روپ سے آپ کے جیون کو پریشان کریں گے کشت کی طرف لے کر جائیں گے ایسا آپ کی کنڑلی کہتی ہے ایسا آپ کی راشی کہتی ہے اس بات کا آپ کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہوگا یہ میں آپ سے کہوں گا اس کے علاوہ شنی گھرے کمبر راشی میں وکری ہو رہے ہیں پریوارک کے ساتھ تو میں نے بتالمل بتائی دیا بات اگر آپ آردھک روپ سے اپنے آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو جولائی میں بیس تاریخ کے بعد سے آپ ایفرٹس زیادہ دالنے شروع کر دیجئے آپ گیننگ پوزیشن میں آ سکتے ہیں ایسا آپ کے کنڑلی کہتی ہے ایسا گرہوں کا سپورٹ آپ کی راشی کو ملتا ہوا نظر آ رہے یہ بھی میں آپ سے کہوں گا یعنی کہ ایک اچھی سچویشن گیننگ سچویشن یہاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں کنتو پرنتو اور دومت نہیں ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شنی مہاراج کی درشتی کیونکہ شنی جہاں بیٹھیں گے وہاں سے درشتی سے بھی دیکھیں گے اب شنی کی درشتی ایک تیسری درشتی تو آ رہی ہے درمیش راشی پر یہ آپ دیکھیں ایک نمبر پر یہ پروپرٹی کا گھر ہے سکسادن زمین زیادات کا اور ایک درشتی ان کی سبتم وہ آ رہی ہے یہاں پر آئیو کے گھر پر وہ بھی شطرو راشی پر ہے سنگ راشی پر ہے اور ایک درشتی ان کی آ رہی ہے دس بھی برشتی گراشی پر یعنی کی لاوستان پر تو لاو کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے لاو کے درشتی کون سے وہ اپنے دشمن کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر شنی گرہ ہے آپ کے لیے اتنے لاوپرد مجھے نہیں نظر آ رہے میں ہاں پر درشتیوں کی اگر بات کروں وشیش روپ سے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پروپرٹی وہاں زمین زیادات ایسی چیزوں کو عرجت کرنے میں بڑی دکتیں آئیں گے پریشانی آئیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ کے ماتا کے سواست کے اوپر مجھے کسٹ آتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس لئے آپ کو وشیش روپ سے ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا بہت کیرفولی آپ کو چلنا پڑے گا ہیلتھ میں کے پوائنٹ ایوز سے کنلی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے ماتا کے سواست کے لیے وشیش روپ سے نہیں نظر آ رہی ہے سکھ سوویداؤں کو زیادہ مت لیجے گا جنتہ سے دھوکہ مل سکتا ہے اور ساتھ میں سواست میں گھر کے بڑے بزرگوں کا دھیان رکھئے گا کیونکہ خود وہ مارکیس اسطحان میں شنی بیٹھیں اور آئیو کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے جو ریلیشن ہیں وہ بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ میں خراب ہو سکتے ہیں ویدیشوں سے سمبندید کاروں میں رکاوٹے آ سکتی ہیں ساتھ میں مانگلی کارکرم بنتے ہوئے بھگڑ سکتے ہیں اور تو اور یہاں پر یہ لاوستان کے گھر کو شترو راشی کو دیکھ رہے ہیں تو اس گھر کے اوپر بھی یہ یہاں پر کسٹ دیں گے اس گھر سے سمبندید پیڑا پریشانی آپ کو بنے گی آپ کو دھیان ڈکھنا پڑے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ یہاں پر کیئر فل ہی ہو کر کے چلیے گا مکر راشی والو بٹ آپ کے خود کے فائننس کے لیے یہ وکری ہو کر کے ٹھیک ریزلٹ دے سکتے ہیں بٹ ان کی درشتیوں میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کیونکہ وہ شترو راشیوں کے اوپر درشتی کا پرباب آتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہے آپ کا پونڈ روپ سے مکر راشی کا فل یعنی آپ بھی کنڑی بنوانا دیکھوانا پوجہ پاٹ رد رد راکش لینا چاہتے ہیں تو سمپر کر سکتے ہیں ابھی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں